بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ام سادو رحمان یور ماتھمیٹکس ٹیچر ٹوڈے وی بل ڈسکس چپٹر نمبر ایٹھ ایلجیبریک ایکسپریشنز ایکسرسائیز ایٹ ہے لاس کلاس میں ہم کوششن نمبر فور تک تمام پارٹس ڈسکس کر چکے ہیں اور جو ریمیننگ پارٹس تھے وہ آپ نے خود سے ہنبک میں کرنے تھے آج کی کلاس میں ہم کوششن نمبر فائیو ڈسکس کریں گے دو الگ الگ کانٹیٹیز ہیں کانٹیٹیز میں مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ جیسے کہ جب آپ ایک چیز میں سے دوسری چیز کو مائنس کرتے ہیں تو ایک چیز ایک کانٹیٹی ہو گئی اور دوسری چیز دوسری کانٹیٹی ہو گئی تو ہمیں دو کانٹیٹیز میں سے ایک کانٹیٹی کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ دو سم آف ٹو کانٹیٹیز تو دونوں کانٹیٹیز کا جو سم ہے یعنی ان دونوں کانٹیٹیز کو جب ایڈ کیا گیا تو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 4 AX plus 3 BY plus 2 CZ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے یعنی کہ ہمیں جو sum ہے جو ہم plus کرتے ہیں وہ ہمیں already given ہے If one of them is 5AX plus BY minus CZ ٹھیک ہے تو اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے ان میں دو quantities کو جو bet کیا تھا تو ہمارے پاس sum آ رہا تھا 4AX plus 3 BY plus 2CZ ٹھیک ہے ان میں سے ایک quantity ہمیں بتا دی گئی ہے 5AX plus BY minus CZ find the other تو ہمیں دوسری معلوم کرنی ہے تو جب بھی ہمیں sum given ہو اور ایک quantity given ہو تو ہم کیا کریں گے sum جو ہے اس میں سے ایک quantity کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس دوسری quantity بھی آ جائے گی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس دو numbers ہیں اور دو numbers کا sum آپ کے پاس ہے 10 ٹھیک ہے اور وہ sum کیا ہے 10 ہے تو 10 میں نے آپ کو sum بتا دیا اور پھر میں نے کہا کہ ان دو numbers میں سے ایک number کیا ہے 5 ہے تو آپ کیا کریں گے 10 میں سے 5 کو minus کر دیں گے تو بکیے 5 دوسرے کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا نا number کا بالکل ایسے ہی ہم نے یہاں پر جو ہے 4AX plus 3BY plus 2CZ کو جو ہے 2CZ جو ہے sum ہمارے پاس given ہے اس میں سے یہ expression جو ہے وہ ہم نے minus کرنا ہے تو ہمارے پاس دوسرا expression کیا آئے گا آ جائے گا ٹھیک ہے تو 4AX plus 3BY plus 2CZ minus bracket میں آ جائے گا 5AX plus BY minus CZ جب bracket open کریں گے تو answer آئے گا 4AX plus 3BY plus 2CZ minus 5AX minus BY اور plus CZ ٹھیک ہے یعنی کہ bracket کے اندر والی terms کی sign change ہو گئی اس کے بعد plus کا 4AX اور minus کا 5AX minus کا AX بچے گا ٹھیک ہے اس کے بعد plus 3BY اور minus کا BY تو بچے گا plus کا 2BY plus minus minus 3 میں سے بن گیا 2 بچہ بڑے گی سہنہ گئی plus ٹھیک ہے اس کے بعد 2CZ اور plus کا CZ تو یہ ہو جائے گا 4CZ 3CZ sorry 2 plus 1 3CZ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer آ گیا اس کے بعد ہے question number 6 what should be subtracted from 4A cube plus 3A square minus A minus 5 to give a remainder of 4 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس expression میں سے یعنی کہ 4A cube plus 3A square minus A minus 5 یہ جو expression ہے اس میں سے کیا minus کیا جائے کہ remainder یعنی کہ answer میں ہمارے پاس خالی کیا بچے 4 بچے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر 4A cube میں سے اور یہ پورا جو expression دیا ہوا ہے plus 3A square ٹھیک ہے ٹھیک ہے plus 3A square minus A minus 5 ٹھیک ہے جب میں نے اس میں سے سبٹریک کرنا ہے مجھے اس میں سے میں ایسا کیا سبٹریک کروں کہ میرے پاس remainder میں خالی 4 بچ جائے اور کچھ بھی نہ بچے باقی سائے ڈرمز cancel ہونے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے اگر یہ جواب معلوم کرنا ہے کہ میں اس میں سے کیا minus کروں ٹھیک ہے تو مجھے یہ answer بتانا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے لگا 4A 4X cube plus 3A square minus A minus 5 ٹھیک ہے اور میں نے لگا minus X یعنی کہ کیا minus کرنا ہے وہ تو ہمیں نہیں بتایا تو اس کی جگہ میں نے لگ دیا unknown X اور equals to remainder کیا بچ رہا ہے 4 بچ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ 4 جو یہاں پر equality کی ریٹ سیٹ پر ہے جب یہ left سیٹ پر آئے گا تو کیا بن جائے گا minus 4 بن جائے گا اور یہ جو minus X ہے ریٹ سیٹ پر جائے گا تو کیا بن جائے گا plus X بن جائے گا اب ہمیں unknown یعنی کہ X کی value معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو solve کیا تو answer آیا 4A cube plus 3A square minus A minus 9 ٹھیک ہے remainder ہمارے پاس minus remainder ہمارے پاس جو ہے وہ صرف 4 بچے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کو check کرنا ہے تو آپ اسے rough copy میں check بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس 4A cube plus 3A square minus A minus 5 میں سے 4A cube plus 3A square minus A اور minus 9 کو minus کر دیں remainder آپ کے پاس 4 ہی بچے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو اس کو minus کر کے بھی دکھا جاتا ہوں rough work میں ٹھیک ہے تاکہ approve ہو جائے کہ ہمارا answer جو آ رہا ہے وہ بلکل ٹھیک آ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 4A cube یہ جو expression ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس given تھا 4A cube plus 3A square minus A minus 5 اس میں سے ہم نے یہ جو expression معلوم کیا ہے ٹھیک ہے x کو right side پہ بچ دیا تھا اور 4 کو left side پہ آکے بلا کے minus کروا دیا تھا اس expression کو جب ہم نے minus کیا انہوں نے ہم سے کہ کیا minus کریں کہ remainder کیا بچہ ہے صرف 4 بچہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر رہا ہم نے وہ answer معلوم کیا تھا تو اب ہم نے کیا کیا proof کرنے کے لئے کہ اس expression میں سے 4A cube plus 3A square minus A minus 5 میں سے یہ expression minus کر دیا 4A cube plus 3A square minus A minus 9 کو جو expression ہم نے معلوم کیا تھا اسے ہم نے minus کر دیا تو ہمارے پاس answer کیا بچ رہا ہے صرف اور صرف 4 answer بت رہا ہے تو ہمارا جواب کیا ہو گیا approve ہو گیا ٹھیک ہے 7 کے کسی بچے کی اچھا جی تو ہم بک یہ ہے کہ make your title page ٹھیک ہے chapter کا بھی اور excise 8A کا بھی ٹھیک ہے question number 5 and question number 6 جو ہے excise 8A کا یہ آپ نے اپنی copy میں کرنا ہے اور خود سے اسے practice بھی کرنا ہے آپ copy میں ٹھیک ہے تمام pages پر date page number excise number بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ کلاس اپنا خیال رکھئے اپنا ہموک assignment complete اللہ حافظ